میوزئیم اور پھر میوزئیم کے بعد مجودہ صدر نے اس کو دوبارہ مسجد درجہ قرار دے دیا ہے دیکھیں جی اس جگہ پہ بڑی مشہور جو قبریں ہیں اچھا یہ کافی زیادہ کٹی ہیں انہوں نے دکھائی ہوئی ہیں یہاں بنا کے اب یہ نام کیا ہیں کس کی ہیں یہ پڑھے گا یہ سارا تک یہ رہا ہے کہ جو خاندان تھا سلطان احمد کا اس کی جو فیملی اور اس کی بیوی یہاں اور جو بھی وہ سب کی یہ قبریں یہاں موجود ہیں اور اوپر جو ان کی آرٹ ہے دیکھنے والی ہیں جو کی نام بھی لکھا ہوا ہے کیزیس ماں سلطان لگ یہی رہا ہے پوری فیملی جو پورا خاندان ہے انہوں نے کسی زمانے میں یہاں کمتی ہوگی وہ ان کی قبریں یہاں بنائے گئی ہیں ساری کے سارے سلطان جو ہیں یہاں سب کے ساتھ تک جیسے لگ رہے ہیں اور یہ جو بڑی قبر ہے یہ ہو سکتا ہے اس کی ماں اور خود اور اس کی بیوی اور باقی پھر آگے اس کی جو بیٹیاں بچے ہیں ان کو دیکھ کے انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جتنی بھی بڑی سلطنت ہو جتنا بھی بڑا نام ہو انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اس کی یہ حیثیت ہے کہ ایک دن یہاں زمین میں مدفن ہے اور لوکھوں لوگ آ کے اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن یہاں ایسی طرح یہاں نہیں تو کہیں نہ کہیں مٹی کے نیچے پڑے ہونا ہے اس لئے اپنا اپنا محاسبہ جو ہے نا ہر وقت انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے ان نامی گرمی ناموں کو یہاں دیکھ کے یہ خیال ذہن میں پیدا ہونا تصور ہے سونے کے تاجوں کو وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو کپڑوں میں تبدیل کر دیا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ پر یہ بسیں ڈبل ڈیکر زبردست فکرہ لکھا ہے بس فار اس زبردست یہ ٹور کرواتے ہیں شہر کے اندر یہ ایسے انگلینڈ میں پھر وہ دیکھیں اوپر کام بھی ہو رہا ہے بندے نظر آ رہے ہیں یہ وہی پارک ہے ابھی ہم نے ادھر مکبرے دیکھیں ہیں سلطان کے اس کی بیوی کا فیملی پوری کا اور ابھی ہم آگے مسجد میں جائیں گے بندے نسکی گاڑی یہاں کنٹرول بھی کار رہے ساتھ ہیں دھوپ میں سے جب چھاؤں میں آتے ہیں وہ ایک اشاہ کی شہر بھی ہے دھوپ میں نہ نکلا کرو روپ کی رانی یہ ہمارے کئی روپ کے رانے ہیں کیوں شاید بھائی وہ ایک گانہ بھی سنا نا دھوپ میں نہ نکلا کرو روپ کی رانی گورا رنگ کالا نہ پاڑ جائے لیکن ادھر ہمارے سارے شہزادیں ہیں یہ بھی سارے دھوپ سے بچتے بچتے ادھر یہ دیکھیں آپ بڑی جو حران کون چیز اور بڑی مزدار قسم کی کہ اس پیدل لسٹنس کے رستے میں خوبصورت دکانے بھی ہیں جہاں آپ اپنی مرضی کی چیزیں کرید سکتے ہیں اور پھر ساتھ سائیڈ پہ آپ کو ریڈیاں نظر آ رہی ہیں یہ ایک جو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بنیوی جو یہ چھلیاں اور پھر سے آج یہ اس کا نام کچھ بڑا مشہور ہے یہ یورپ کا گرم گرم وہ جس اخروٹ نما چیز تو ابھی ہم ادھر کو چل کے آگے مسجد میں انٹر ہوں گے پھرا ایڈیا جو آپ کے آپ کے سامنے اس وقت ہے یہ سائیڈوں پہ بھی بعض پرانی امارات نظر آ رہی ہیں یہ ہم مسجد کے اس وقت رائٹ سائیڈ پہ ہیں لیفٹ سائیڈ پہ ہماری مسجد ہے اور اس کے سامنے جو آپ نے پارک دیکھا تھا اس میں سے ہم حوزرتیو آئے ہیں بھئی اب بڑے بڑے گروپ کھڑے ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں ان کو معلومات دے رہے ہیں اپنے اپنے جو ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں دیکھ کے یہ لوگ بائیں نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں سے اندر چلیں گے اور پورا ایک مسجد کی بیرونی دوار جو نظر آ رہی ہے یہاں سامنے بہت لگا ہوا ہے اینٹرنس اور ویزیٹرز کے لیے اس سائیڈ پہ ہم گھوم کے جو ہیں پھر وہ وہاں جائیں گے دیکھیں اوپر ان کی وہ ٹاپ پہ جو بلیو ہے باقی سارا جو ہیں ویسے سی مٹ کلر میں لیکن یہ دیکھیں وضو کرنے کے لیے انہوں نے باہر کمال قسم کا انتظام کیا ہوا ہے ٹوٹیاں لگی ہیں بیٹھ کے انسان پھر یہ اوپر ساتھ ساتھ گیلری جو چلنے کے لیے پر ابھی یہ ہم اندر جب پہنچیں گے پھر دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں اس سائیڈ پہ واش روم وغیرہ جس نے جانا ہے یہ مسجد کی انٹری بھی ہے اور یہ ایک سائیڈ پہ یہ اوپر سے گیلری ہے بڑی خوبصورہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا مسجد کے اندر کے یہ دروازے جب کھول دی جائیں تو یہ ہوا کا بہت زبردست انزام ہے اس وقت ایسی وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو ان کو جب کھول دیا جاتا تھا تو ہوا جو ہے وہ آپ کو کراس کرتے باقی اسی طرح وہ دوسری سائیڈ پہ بھی گیلری دنما چیز بنی ہو یہ سائیڈ پہ اور اندر دروازے انہوں لگائے ہوئے ہیں